نوشیروان کا ڈرائیور اس کے ساتھ غدداری کرے گا اب جبکہ نوشیروان دعا کے لیے شادی کی شاپنگ کے لیے نکلا ہے تو ڈرائیور موقع دیکھتے ہی بابا سائن کو کال کر کے نوشیروان کی ساری ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتا دے گا کہ پہلے نوشیروان زنیرہ کے بنگلے پہ گیا تھا وہاں سے کسی لڑکی کو لے کر باہر کھانا کھانے گیا تھا اور اس وقت جیولری شاپ پہ ہے بابا سائن کو تو تشویش ہوگی کہ آخر نوشیروان کن چکروں میں پڑ گیا ہے بابا سائن فوراں نوشیروان کو کال کرتے ہیں جبکہ اس کا موبائل جعفر کے پاس ہے جعفر جب بابا سائن کی کال دیکھتا ہے تو تھوڑا گھبرا جاتا ہے بابا سائن پوچھتے ہیں کہ نوشیروان کہاں ہے تو جعفر بات کو ٹال دیتا ہے لیکن بابا سائن کہتے ہیں کہ میری فوراں نوشیروان سے بات کرواو اور اسے کہتے ہیں کہ تم ابھی کہاں پہ ہو نوشیروان کہتا ہے کہ بابا سائن کچھ خاص کام کے لیے نکلا تھا تو بابا سائن کہتے ہیں کہ سب کام چھوڑ کے فوراں حویلی پہنچو جس پر نوشیروان کہتا ہے کہ ابھی تو نہیں آسکتا لیکن میں ایک دو دن میں حویلی چکر لگا لیتا ہوں کیونکہ نوشیروان نے جعفر کے علاوہ کسی کو بھی نہیں بتایا کہ وہ نکاح کرنے جا رہا ہے اس لیے بابا سائن کو ساری تفصیل تو ابھی تک معلوم نہیں ہے باہرحال بابا سائن کہتے ہیں کہ تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ میرے حکم کے خلاف جا سکو اپنے سارے خاص کام چھوڑو اور فوراں سے پہلے حویلی پہنچو یہ میرا حکم ہے اس کے ساتھ ہی بابا سائن فون بند کر دیں گے نوشیروان سمجھ جائے گا کہ اب حویلی پہنچنا بہت ضروری ہے جبکہ دوسری طرف اسے یہ بھی ٹینشن ہے کہ دعا نکاح کے لیے میرا ویٹ کر رہی ہوگی بہرحال وہ سارے کام چھوڑ چھاڑ کے حویلی کے لیے نکل جاتا ہے اب بابا سائن نوشیروان کے انتظار میں شدید پریشانی میں ادھر سے ادھر تہلنا شروع کر دیتے ہیں اما سائن جب بابا سائن کو اس قدر پریشان دیکھتی ہیں تو کیا ہی دیتی ہیں کہ سائن بہت بڑے بڑے مسئلے گزرے ہیں لیکن میں نے آپ کو آج سے پہلے کبھی بھی اس قدر پریشان نہیں دیکھا تو بابا سائن اما سائن سے کہہ ہی دیتے ہیں کہ ہم نوشیروان کی طرف سے بہت پریشان ہیں اور اس پریشانی سے سامنا کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لینا چاہیے یہ سن کے تو اما سائن بھی کافی پریشان ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ آپ ہمیں پہلے سے ہی ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں تو بابا سائن کہتے ہیں کہ بات تو لگتا ہے کہ بہت ہی بڑی ہونے والی ہے کشمالہ جو بابا سائن کے کمرے کے باہر کان لگا کے کھڑی سب کچھ سن رہی ہے یہ سب سننے کے بعد تو اس کا دل دہل جاتا ہے وہ فوراں اپنے کمرے کی طرف چاہتی ہے اور نوشیروان کے نمبر پر کال کرتی ہے اتفاق سے یہ وہی نمبر ہے جو نوشیروان نے دعا کو دیا تھا کہ کسی بھی مشکل میں دعا نوشیروان کو کال کر سکتی ہے اب کشمالہ جب نوشیروان کے موبائل پر کسی لڑکی کی آواز سنتی ہے تو اسے شدید غصہ آتا ہے ساتھ ہی تشویش ہوتی ہے تو وہ پوچھ لیتی ہے کہ تم کون ہو اور نوشیروان کا فون تمہارے پاس کیا کر رہا ہے دعا خود بھی کافی پریشان ہو جاتی ہے اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا جواب دے ابھی وہ اسی کشم کش میں ہوتی ہے کہ ملازمہ کشمالہ کو آکھے بتاتی ہے کہ نوشیروان سائیں حویلی داخل ہو چکے ہیں یہ سنتے ہی کشمالہ فون ایک طرف پھینکتی ہے اور باہر کی طرف بھاگتی ہے جبکہ نوشیروان سیدھا بابا سائیں کے کمرے میں چلا جاتا ہے کشمالہ بھی بھاگتے ہوئے بابا سائیں کے کمرے کے باہر پہنچ جاتی ہے اور کان لگا کے اندر کی باتیں سننے کی کوشش کرتی ہے جبکہ نوشیروان کو دیکھتے ہی بابا سائیں شدید غصے میں پوچھتے ہیں کہ آخر تم یہ سب کیا کرتے پھر رہے ہو کیا یہ تربیت کی تھی ہم نے تمہاری نوشیروان حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ بابا سائیں میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کی وجہ سے اما سائیں کی تربیت پر یا آپ کے نام پر کوئی حرف آئے تو بابا سائیں کہہ ہی دیتے ہیں کہ تم آخر زنیرہ کے بنگلے پر کیا کرنے گئے تھے نوشیروان کہتا ہے کہ وہاں پر میری محبت رہتی ہے جسے میں بہت عرصے سے تلاش کر رہا تھا اور میں اس سے آج نکاح کرنے والا ہوں کشمالہ تو جب یہ سنتی ہے اس کے پاؤں تلے سے تو جیسے زمین ہی سرک جاتی ہے کیونکہ اسے یاد آتا ہے کہ نوشیروان نین میں بھی کسی دعا کو پکار رہا تھا اور آج یہ نکاح کرنے والا ہے وہ تو روتے دھوتے اپنے کمرے میں پہنچ جاتی ہے جبکہ بابا سائیں نوشیروان سے کہتے ہیں کہ تم ہماری اجازت کے بغیر اور ایک بیوی کے ہوتے ہوئے نکاح کیسے کر سکتے ہو تو نوشیروان کہہ دیتا ہے کہ وہ آپ کی مرضی تھی بلکہ زبردستی تھی لیکن میں اپنی محبت کو اب کسی طور پہ چھوڑ نہیں سکتا اور وہاں سے واپس پلٹ جاتا ہے جبکہ امہ بابا شدید پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نوشیروان کو کس طرح سے اپنی منمانی کرنے سے روکا جائے اب دوسری طرف رومی دعا کو تیار کر دیتی ہے دلہن بن کے دعا اس قدر خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے کہ رومی بھی یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتی کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت دلہن کبھی نہیں دیکھی دعا خود بھی خود کو شیشے میں دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ وہ کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے لیکن جب بہت تیر گزر جانے کے بعد بھی نوشیروان کا کہیں اتا پتا نہیں ہوتا تو دعا کو شدید بے چینی گھیر لیتی ہے اور جلتی پہ تیر کا کام زنیرہ کرتی ہے دعا سے کہتی ہے کہ اب تو مولوی صاحب بھی آ چکے ہیں جنہوں نے نکاح پڑھوانا تھا لیکن جن صاحب کو کل تک عشق کا بھوت سوار تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہے لگتا ہے ایک ہی دن میں عشق کا بھوت اتر چکا ہے دعا تو جب یہ سنتی ہے تو اس کو تو شدید غصہ آتا ہے وہ فون کو وہیں پٹختی ہے اور خود وہاں سے اٹھ کر کپڑے چینج کرنے کے لیے اندر کی طرف جانے ہی لگتی ہے کہ اسی وقت نوشیروان زنیرہ کے بنگلے میں داخل ہوتا ہے اور دعا کو پیچھے سے پکارتا ہے دعا کے بھاگتے قدم وہیں پر رک جاتے ہیں اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا کہ نوشیروان سچ مچ اس سے نکاح کرنے پہنچ چکا ہے کیونکہ تھوڑی دیر کے لیے اسے یہی لگا تھا کہ تقدیر نے اس کے ساتھ ایک دفعہ پھر کوئی مزاق کیا ہے اب نوشیروان اور دعا کا نکاح تو بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے اور زنیرہ بھی بہت بڑی رقم بصول کر کے بہت خوش ہوتی ہے لیکن نوشیروان جب دعا کو لے کے اپنے گھر کے لیے نکلتا ہے تو راستے میں دشمن اس کی گاڑی پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور لگتا یہی ہے کہ ان کا اصل ٹارگٹ دعا ہے وہ دعا کو ہی مارنا چاہتے ہیں اب پتہ نہیں کہ یہ بابا سائی نے بھیجے ہیں یا پھر کشمالہ نے بہرحال نوشیروان ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے اور اس کے باڈی گارڈ بھی دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں دعا کی اور نوشیروان کی مکمل حفاظت کرتے ہیں اور بالاخر نوشیروان دعا کو لے کر گھر پہنچ جاتا ہے دعا جو اس اچانک افتاد کے لیے بلکل تیار نہیں تھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں کہاں پھس گئی ہوں لیکن جیسے ہی وہ نوشیروان کے گھر پہنچتی ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اس نے خوابوں میں ہمیشہ خوبصورت گھر تو دیکھے تھے لیکن اس قدر خوبصورت محل نماغ گھر تو اس نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا اسے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آتا کہ اتنا ہینڈسم آدمی اور پھر اتنا امیر اتنا خوبصورت گھر نوکروں کی ایک فوج کیا سچ مچ اس کی زندگی اس قدر خوبصورت ہو چکی ہے لیکن دعا کو کیا پتا کہ اس کی زندگی میں ابھی کتنی پریشانیاں آنے والی ہیں کیونکہ دعا کو تو نہیں پتا کہ نوشیروان پہلے سے شادی شدہ ہے اور کشمالہ کو جب پتا چلے گا کہ نوشیروان اس کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کر چکا ہے تو وہ دعا اور نوشیروان کا جینا حرام کر دے گی ساتھ ہی بابت سائی بھی نوشیروان کو فورس کریں گے کہ وہ دعا کو طلاق دے دے لیکن نوشیروان ڈٹ کے مقابلہ کرے گا اور اپنی محبت کو کبھی بھی خود سے دور نہیں جانے دے گا جبکہ اس دوران دعا بھی نوشیروان سے کافی حد تک بدزن اور بدگمان ہو جائے گی تو دانش تیمور کے موسلی ڈراماز کی طرح اس ڈراما میں بھی ہیرو کو نہ صرف ہیروان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے اپنے گھر والوں سے اور دشمنوں سے لڑنا پڑے گا بلکہ ہیروان کو بھی کنونس کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی کہ میں سچ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور اس ڈرامے میں کشمالا کا کریکٹر کافی مشکوک لگ رہا ہے لگتا یہی ہے کہ کشمالا کی نوشیروان پر پہلے سے نظر تھی اور اسے حاصل کرنے کے لیے ہی کشمالا نے خود اپنے شوہر کا مرڈر کروایا تھا تو ناظرین اس ڈرامے میں دو دو ویلنز ہیں ایک کشمالا اور دوسرا فراز آپ کو ان میں سے کون سا ویلنز زیادہ برا لگتا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں